اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کیجئے اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک آسان الیکٹریشن کورس کے بارے میں ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے تاکہ جو لوگ الیکٹریشن کا کام نہیں جانتے اور الیکٹریسٹی کے بارے میں بلکل ان کو نالج نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے اور اس بارے میں جو مجھے نالج ہوگا میں آپ دوستوں کے سے آپ شیئر کرتا رہوں گا دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور دینا ہے میرے دوستوں آپ لوگ لائک نہیں دے رہے اور کامنٹس وغیرہ بھی نہیں کرتے یار ایک چھوٹا سا لاس نائس جو ہے نا وہ بھی لکھ کے جو ہے نا آپ سینڈ کریں گے میرے لئے وہ بھی قابل فخر ہے اور قابل رسپیکٹ فل ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ میرے لئے بہتی رسپیکٹ فل میرے سبسکرائبر ہو تو لہٰذا آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اسے بیل آئیکن پر کلک بھی کر لینا ہے اور ویڈیوز کو دوستوں تو آج ہم بات کریں گے آسان الیکٹریشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جو گھر میں جو ہمارے گھروں کے اندر جو پاور آتی ہے بجلی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے اور اس کی ڈسٹیبیوشن کا سسٹم کیسے ہوتا ہے اور اس کو آج ہم جو ہے ڈسکاس کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ ایہوب کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لائن ہے یہ مین ٹرانسمیشن لائن کو میں نے جو ہے وہ ڈراگ کیا ہے آپ کے سامنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ یہاں پہ ریڈ والا فیس جا رہا ہے اور وائے والا یعنی کہ پیلا جو ہے کلر کی جو لائن ہے پیلے کلر کی یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ وائے فیس جا رہا ہے اور آگے بلو ہے بلو فیس جا رہا ہے اس کے بعد نیوٹل جو ہماری جا رہی ہے تو دوستو یہ فور وائر جو لائنز ہوتی ہیں اس میں سے آپ نے ٹو فیس کیونکہ گھر میں جو عموماً ہمارے گھر میں وہ دو فیس سے مراد مطلب دو تارز ہی آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دو تاریں نہیں ہوتی فیس والی وہ ہوتی ایک تار ہے اس کو ہم لوگ ٹو فیس ہی بولتے ہیں کہ ٹو فیس وائرنگ ہے اور ٹری فیس وائرنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں ریڈ سے میں نے فیس اٹھایا ٹھیک ہے جس کو آر سے انڈیکیٹ کیا آپ چاہے تو آپ وائے سے لے سکتے ہیں بلو سے لے سکتے ہیں کسی ایک لائن میں سے آپ یعنی ان تینوں لائنوں میں سے ریڈ یالو اینڈ بلو ان تینوں میں سے ایک فیس آپ اٹھائیں گے اور ایک بلیک وائر جس کا مطلب نیوٹل ہے وہ ہم نیوٹل سے ہم ایک لیں گے تو ہمارے جو ہے وہ گھر کی عام بجلی جو ہے وہ چل سکتی ہے تو جب بجلی آپ کی گھر میں پہنچتی ہے تو میٹر سے ہو کر آپ کی ڈسٹیبیوشن بورڈ پہ پہنچتی ہے میٹر کے کنیکشن جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کیسے ہوتے ہیں تو دو تارے جو ہے وہ میٹر میں آتی ہیں اور دو تارے آگے سے نکل کر یہ جیسے آر فیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریڈ فیس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میٹر سے نکل کے جو ہے وہ آپ کا مین جو سوچ ہے اس کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ عمومن سکسٹی فائی امپیر کا ہوتا ہے پینسٹ امپیر کا لگتا ہے ٹھیک ہے تو جو ویسے جو لوڈ کلکولیشن کے حساب سے لگایا جاتا ہے کیونکہ ان بریکروں سے یہ بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹے بریکر ہوتے ہیں یہ ہر کمرے کی یا اگر برامدہ ہے یا پھر کونیڈور ہے یا پھر سیڑیاں ہیں یا آپ کی موٹر ہے یا پھر کوئی الیکٹرسٹی کی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس میں آپ کو لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے علیہ دہ علیہ دہ آپ جو ہے وہ اس میں بریکر سسٹم لگائیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ شو کیا ہے کہ چھے کمرے ہیں اس میں سے ایک برامدہ کو بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی ایسا یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے برامدہ کے لیے آپ علیہ دہ لگائیں کچن کے لیے علیہ دہ لگائیں کیونکہ کچن میں جو اپلینسز آپ لگائیں گے وہ اگر شارٹ سرکٹ ہوگا تو ان سب میں جو اینا وہ سب بند نہیں ہوں گے بلکہ کوئی بھی شارٹج ہوگی تو یہ وہی بریکر ٹرپ کر جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ لاسٹ میں میں نے وارٹر پاپ کے لیے ایک رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تو مین مسئلہ جو آپ کو میں نے سمجھانا تھا وہ یہ تھا کہ فیس کی ڈسٹیبیوشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی فیس آ رہا ہے ہمارا مین مین سوچ میں ٹھیک ہے یہ مین سوچ ہے یہ ELCB مین سوچ ہم نے لگایا ہوا ہے ELCB بریکر اس کو کہتے ہیں یہاں پہ دیکھے ٹیسٹ بٹن بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب مین سوچ سادھا بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر ELCB لگائیں گے تو بھی اچھا ہے تو اس کے علاوہ یہاں سے یہ ٹو پول ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیوٹل ہماری آگئی اور یہاں پہ ریڈ فیس آگئی اور یہاں سے جب آؤٹ ہوں گی تو نیوٹل ہم جو ہے وہ ایک نیوٹل بار نیچے بس بار چھوٹی سی بنی ہوگی اس میں پیچ سے لگے ہوں گے ڈی بی کے نیچلی والی سائیڈ پہ اگر نہیں لگی ہوئی تو آپ بزار سے مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو دو ڈریل سے سراخ کر کے اس کو کھڑ پیچے یا پھر آپ نٹ پیچ لگا کے فکس کر لے اور اس میں چھوٹے چھوٹے نٹ رہتے ہیں اس میں کنیکشن لگانے کے لیے پورٹس وغیرہ رہتی ہیں تو میں نے صرف ایک نیوٹل جو روم ون کی یہاں سے میں لے کر گیا لوب کی ہے اگر آپ کے آگے دو تین چار پانچ چھے کمرے ہیں تو اسی طرح ہر پورٹ میں ایک ایک لائن آب لگا کے آکے لے کر جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ فیس جو ہماری آرہی ہے وہ مین آفس میں آرہی ہے سوری مین سوچ میں آرہی ہے مین سوچ میں آئے گی اور مین سوچ سے پھر آگے جو نکل کر ہر بریکر کی پہلے پہلے پورٹ کے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ لمبی لمبی وائرز آپ کو دکھائی ہیں اور کہیں بھی آپ الیکٹرک شاپ پہ جائیں گے تو اس کو آپ بریکر والی جو بس بار ہوتی ہے جو کپر کی بنی رہتی تو اس میں اس طرح کی جو ہے نا وہ اس طرح لگی رہتی ہیں یعنی کہ ایتھیک ہے وہ آپ نے بریکر کے اندر جو ہے نا وہ ایک نٹ اس کا ڈیلا کر کے اس کے اندر دیں گے تو برابر جو ہے وہ اس کی ایک بس بار بریکر والی ملتی ہے تو وہ آپ نے وہاں پہ نیچے لگا دینی ہے اور ایک بریکر میں آپ نے جو ہے وہ وائر دے دی نہیں ہے ٹھیک ہے فیس والی تو آپ جو ہے وہ کنیکشن کر سکتے ہیں اس طرح اب سب کو مل جائے گا کنیکشن تمام بریکروں کو اور یہاں سے آپ جو ہے وہ آگے ہر کمرے کے جو مین بورڈ ہوگا جو کمرے کے اندر لگتا ہے سوچ بورڈ ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے وائر لے کر جانی ہے اور یہاں سے نیوٹل آپ لے کر جائیں گے یہ تو ہو گیا ڈی بی جو ہمارے گھر میں لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو سوچ کا اور ساکٹ کا کنیکشن بتا دوں کہ یہ نیوٹل جو ہے وہ ہم لگا دیں گے ساکٹ کی جو ایک پن ہوتی ہے دو پن دو پن والی ساکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک لگائیں گے نیوٹل والی وائر اور اس کی جو دوسری پن ہے اس کو ہم ملا دیں گے سوچ کی ایک ٹرمینل کے ساتھ اور سوچ کا جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ ہم ملا دیں گے جو کہ ہمارا بریکر سے جو ہمارے کمرے میں بورڈ کے اندر آئے گی وائر اس کے ساتھ ملا دیں گے تو ہماری ایک ساکٹ اور سوچ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیمو بنایا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز حفظائی ہو سکے اور آپ لوگوں کو میں اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو بتانے کی کوشش کروں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو دوستو تو آپ کامنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے ضرور رہنمائی کروں گا تو آگے چلتے ہیں جناب یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک سوچ ہے یہ والا ٹھیک ہے جی اور یہ میں آپ کو اگر آپ کو سوچ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اور یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سوری بہت بڑا ہو گیا یہ دیمر ہے ٹھیک ہے فین دیمر اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً اس کی تو تصویر پوری نظر آ رہی ہے کہ پنکہ ہے تو دوستوں یہ جو کیا کہتے ہیں سوچ ہے فیس جو آپ کا بریکروں سے آ رہا ہے آپ کی کمرے کے اندر جو بورڈ ہے اس بورڈ کی ساتھ آپ جو فیس آ رہا ہوگا اس کو آپ نے ایک سوچ کو آپ جب کنیکشن دیں گے تو اس سے آگے نکال کر آپ نے دیمر کی ایک پن پن پہ لگا دیں گے اور اس سے دوسری پن جو نکل رہی ہے اس کو آپ نے فین والی پن کے ساتھ چوڑ دینا ہے یعنی کہ فین کا جو کنیکشن ہے وہ فین کی تار کے ساتھ جو جو فیس والی ہے اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دینا ہے اور اس کی جو فین کی دوسری وائر ہے وہ آپ نے نیوٹل کے ساتھ آپ نے جوڑ دینی ہے تو آپ کے فین کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے دوستو یہ ایک ہولڈر کی یعنی کہ انرجی سیور لائٹ ٹیوب لائٹ یہ اس کی کنیکشن ہے یہ آپ کو ہولڈر انرجی سیور ٹیوب لائٹ سب کے سیم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے فیس سوری نیوٹل جو ہے وہ میں نے ڈائریکٹ ہولڈر میں دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ہولڈر یہ میں نے انرجی سیور جو ظاہر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہولڈر ٹھیک ہے لائٹ کا جو کنیکشن ہے تو اس میں آپ ٹیوب لائٹ ہوگا اس میں بھی دو وائرز ہوتی ہیں دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک نیوٹل والا ایک پیس والا اس کے علاوہ جو لیمپ بغیرہ ہوتے ہیں فینسی ہو جائیں یا کوئی بھی ہو جائیں آپ نے نیوٹل جو ہے وہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ دے دینی ہے اور جو فیس ہے وہ دوسری جو اس کا جو دوسرا ٹرمینیل ہے وہ آپ نے اس کیا کہتے ہیں سوچ کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد سوچ کا جو دوسرا ٹرمینیل ہے وہ آپ نے فیس کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو آپ کے ہولڈر کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے نیکسٹ ہم پورا جو رون کے اندر جو بورڈ ہے وہ ہم آج دیکھیں گے کہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایرو بنانا چاہتا تھا چلے یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کو فیس نظر آ رہا ہے یہ ریڈ والی جو ریڈ والی فیس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور تمام سوچز کی ایک ایک ٹرمینیل کو میں نے لوپنگ کر دی ہے اس کو میں نے لگا دی ہے سپلائی جو ہے وہ تمام سوچز کی ایک ایک پوائنٹ پہ آپ نے پہنچا دینی ہے اس کے بعد ساکٹ کا آپ نے پیچھے جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کنیکشن بتایا تھا کہ جو سوچز کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ نے ساکٹ کے ایک پن کے ساتھ ملانا ہے اور اس کی دوسری پن جو ہے وہ آپ نے نیوٹل کے ساتھ آپ نے ملانی ہے یہ آپی بلیک جو وائر ہے یہ نیوٹل کو ظاہر کر رہی ہے اس کے بعد یہ تو ہمارے ہوگے سوچ اور ساکٹ کے کنیکشن اس کے بعد ہمارے پاس ہولڈر آتے ہیں یہاں پہ دو ہولڈر لگے ہوئے ہیں سوری یہ ایک ساتھ جو ہے وہ مسٹیک ہوگی ہے کہ یہاں پہ تین ہولڈر بن گئے برحال ہم جو ہے فیلال دو ہولڈر کو ہی یہاں پہ شو کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے دوسری وائر کو لے کر ہولڈر میں دے دینا ہے اور ہولڈر جو دوسری وائر ہے وہ آپ نے نیوٹل کے ساتھ دے دینا ہے اس کے بعد فین کے نیکسٹ کنیکشن آ جاتے ہیں یہاں سے آپ نے دوسرا ہولڈر کو جاری ہے یہ والی یہاں پہ اور یہاں سے اس کو بھی نیوٹل کے ساتھ آپ نے ملا دے رہے ہیں اور ایک پنکھے کو بھی دے دیئے پنکھے کے دوسری نکل کے جو ہے وہ ڈیمر میں جا رہی ہے اور ڈیمر سے نکل کے یہاں پہ آپ دیکھئے تو اس سوچ میں آ رہی ہے اور یہ آگے تکرائیبر ہمارے جو بورڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک روم کا روم تک ہماری جو پاور کیسے پہنچتی ہے ٹرانس میشن لائن سے اس کے بارے میں آپ نے پڑا ہے اور ایک روم کی نہیں بلکہ یہ ہر طرح کی روم برامدہ یا پھر جو آپ کا بورڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے کنیکشن وغیرہ دینے ہوتے ہیں وہ سارے اسی طرح کی بلکل کنیکشن آپ کو نظر آئیں گے آپ پریکٹیکل جب آپ اس کو کھولیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا سب سے پہلے آپ نے اپنی سیفٹی ضرور کرنی ہے ہینڈ گلاوز اور شوز جو ہے وہ ربڑ کے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ٹیسٹر وغیرہ ہونے چاہیے جو پاور کو چیک کرنے کے لئے کبھی بھی پاور کے ساتھ کھیلا مت کیجئے کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اسے جو ہے وہ آپ نے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی سیفٹی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں ہوں آپ کا دوست ثبائیوالطاف میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو اس میں کمی نظر آئے میرے دوستوں مجھے کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ ہمیں جو ہے وہ نیکسٹ یہ ویڈیو آپ کا ٹاپک ہونا چاہیے انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا